اوزو باللہ من الشیطان اللہید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الرسیحین محب الغربائے والفقرائے والمساکین رحمتل للعالمین رسول السقلین امام الحرمین صاحب قعب قوسین محبوب رب المشلقین والمغربائیں جد الحسن والحسین مولانا ومولا السقلین ابل قاو وائل بیتہ الطیبین الطاہبین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین اللَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمَا رَجْسَ وَتَحْرَحُمْ تَطْحِيرًا مَا رَجْسَ مَا رَجْسَ مَا رَجْسَ مَا رَجْسَ اس لیے کہ جو کچھ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اسے ماننے کا نام ہی اسلام ہے ہمارے کہے ہوئے کو ماننے کا نام اسلام نہیں ہے مگر نبی کے کہے ہوئے کو ماننے کا نام ہی اسلام ہے نہ ماننے کا نام کفر ہے مان لینے کا نام اسلام ہے تو ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ جو مر جائے کب محبت اہلِ بیت پر آلِ محمد کی محبت پر ماتا مغفورا وہ معاف کیا ہوا مرتا ہے اب اس کے اوپر بحث ہوئی یہ حدیث حالی اتنی نہیں ہے بلکہ اس پر یہ بحث ہوئی کہ صاحب کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو محبت اہلِ بیت پر مر گیا وہ معاف کیا ہوا مرتا ہے تو کیسے ممکن ہے اس لیے کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کا کیا ہوگا تو اس کی زمانت اس سے پہلے والے ٹکڑے میں ختمی مرتبت نے لی ہے وہ ارشاد فرما تے ہیں من ماتا الا حبِ آلِ محمدٍ ماتا تاہبا جو محبت اہلِ بیت پر مر گیا وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبِ اہلِ بیت اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک توبہ نہ کر لے اور جب توبہ کر لی تو اب اللہ آواز دیتے ہیں ختمی مرتبت کہ من ماتا الا حبِ آلِ محمدٍ ماتا مخفورا جو محبت اہلِ بیت پر مر گیا وہ معاف کیا ہوا مرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبِ اہلِ بیت پہلے توبہ کرتا ہے پھر مغفرت حاصل ہوتی ہے اور جب مغفرت حاصل ہو جاتی ہے تب اس دنیا سے جاتا ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تب آواز دی جاتی ہے من ماتا الا حبِ آلِ محمدٍ ماتا شہیدان ایک صلوات بھیج دیں یہ بور طلب ہے اور یہ کس نے ارشاد فرمایا کہا یہ ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبت اہلِ بیت پر مرنے والا توبہ کرتا ہے پھر مغفرت حاصل ہوتی ہے اور جب مغفرت حاصل ہو جاتی ہے اس دنیا سے جاتا ہے تو گناہ تمام ہو گئے اس لئے کہ مغفرت حاصل ہو گئی پھر ماتا شہیدہ وہ شہید مرا اب اس کے اوپر بحث شروع ہوئی کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے اور اس کے اوپر پہلے جملے پر بھی بحث دوسرے جملے پر بھی بحث تیسرے جملے پر بھی بحث خوب بحث کی مزلمانوں نے کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا ٹکڑا بھی ہے وہاں کہا جا رہا ہے من ماتا الا بغضِ آلِ محمدٍ ماتا کافرا جو بغضِ آلِ محمد پر مر گیا وہ کافر مرا لیکن کافر مرا اسی حدیث کا چوتھا ٹکڑا ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے خدا کی قسم کہ پہلے والے ٹکڑوں پر بحث ہوئی ہے لیکن چوتھے ٹکڑے پر بحث نہیں لیکن اس پر کوئی بحث نہیں ہے کہ جو بغضِ آلِ محمد پر مر گیا وہ کافر مرا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو بغضِ آلِ محمد پر مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے لیکن یہ کافر مرتا ہے آپ نے غور کیا تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ بھائی جب بغضِ آلِ محمد پر مرنے والا کافر مرے گا تو حبِ آلِ محمد پر مرنے والا مومن ہی تو مرے گا ایک صلوات بھیج دے محمد والے ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے یہ بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ حضرت کے سامنے کوئی تسکت نہیں کوشش کر رہا ہوں کہ اب لائے سی بات ہے کہ جو مر جائے من ماتا جو مر جائے الا حب آل محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیعت کی محبت رکھنے والے کے لیے بات نہیں کہی گئی پوری طور جو ذنیا کا اہل بیعت کی محبت کرنے پر مغفرت نہیں ہے اہل بیعت سے محبت رکھنے پر مغفرت نہیں ہے بلکہ اہل بیعت کی محبت پر مرنے پر مغفرت ہے دیکھیں مرنے پر مغفرت ہے کیوں کہ اس لیے کہہ سا نہ ہو کہ ابھی محبت ہے اس کے بعد ترہمتینار کی محبت شروع ہو گئی اہل بیعت کی محبت کنارے ہو گئی لہٰذا محبت اہل بیعت پر مر جاؤ تو مغفرت ہے ایک صلوات بھیجوے محمد والے یعنی مرتے دم تک اہل بیعت اتھار سے محبت رکھنا پوری طور جو سنیے گا اہل بیعت اتھار سے محبت رکھنا انسان کو مغفرت دلاتا ہے اب ہم نے جب یہ باتیں بیان کی تو اس کے اوپر لوگوں نے ہم سے بہت شروع کی دیکھیں بہت ہی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آس کر رہا ہوں بہت ٹھنڈے دل سے سن لیجئے کہ ان کے سام مغفرت کیسے ہو جائے گی اور یہ کام کیا تو کیسے معاف کر دیے جائیں گے اور وہ کام کیا تو کیسے معاف کر دیے جائیں گے ابھی نماز تو پڑھی نہیں روزہ تو رکھا نہیں نماز پڑھنے پر مغفرت ہے حج کرنے پر مغفرت ہے زکاة دینے پر مغفرت ہے پوری طور جو سنیے گئے یتین کے احتر بہات رکھ دینے پر مغفرت ہے ایک عمال کرنے پر مغفرت ہے کلمہ پڑھنے پر مغفرت ہے اسلام پر جان دینے پر مغفرت ہے ساری چیزیں ہمارے سامنے آنے لگیں اور کہا صاحب ہم کو مانیں گے تو مغفرت ہوگی ان کے ساتھ رہیں گے تو مغفرت ہوگی اس گروپ میں رہیں گے تو نجات ملے گی اس گروپ میں چلے جائیں گے تو نجات نہیں ملے گی اس حرقے میں رہیں گے تو نجات ہے اس مغفرت میں اب اگر آپ کو چاہیے ہے تو ہمارے ساتھ رہیے ہمارے پیچھے نماز پڑھئے ہمارے ساتھ کلمہ پڑھئے ہمارے ساتھ اٹھئے ہمارے ساتھ پیٹھئے پوری توجہ جا رہا ہوں میں کسی چیز سے انکار نہیں کرتا پس ایک چملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ چلیئے مان لیا نماز پڑھیں گے تو مغفرت ہو جائے گی روضہ رکھیں گے تو مغفرت ہو جائے گی حج کریں گے تو مغفرت ہو جائے گی مگر جناب کب ہو جائے گی نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ کب ہو جائے گی تو انہیں کہا ساہم نماز پڑھیں گے تو مغفرت ہو گی تو اب جس نے نماز پڑھیں اس کی مغفرت ہو گئی تو انہوں نے کہا صاحب یہاں تھوڑی مغفرت تو روزِ معیشہ ہوگی یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں ہر عمل میں مغفرت ہے مگر مرنے کے بعد نہیں توجہو فرما رہے ہیں ہر عمل میں مغفرت ہے مگر مرنے کے بعد مگر محبتِ اہلِ بائیت وہ عمل ہے کہ مر نہیں سکتا جب تک مغفرت نہ ہو جائے ایک صلوات میں دیں محمد والد ایک باوازہ بلن سلوات بھی گئے ہیں محمد والد یہ پوری طور دو دنیا کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سم محبتِ اہلِ بائیت والے ہیں لہٰذا آج میں آپ کے سامنے محبتِ اہلِ بائیت کی وہ فضیلت بیان کر رہا ہوں آپ پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں کہ اگر مغفرت کا مسئلہ ہے تو ہر عمل میں مرنے کے بعد مغفرت ہے لیکن محبتِ اہلِ بائیت وہ ہے جو پہلے مغفرت دلاتی ہے پھر مہتا کی اس صلوات میں دیں محمد والد محمد یہ پہلے مغفرت رسول اللہ نے یہ نہیں رشاد ورمایا ہے کہ جو محبتِ اہلِ بائیت پر مر جائے گا وہ معاف کر دیا جائے گا یہ نہیں رشاد ورمایا ہے من ماتا جو مر جائے علا حبِ آلِ محمد آلِ محمد کی محبت پر ماتا مغفورا وہ معاف کیا ہوا مرتا ہے معاف کیا نہیں جائے گا معاف کیا ہوا مرے گا ایک صلوات بھی محمد وعالِ محمد اور یہی وجہ ہے دیکھیں یہی وجہ ہے پوری توجہ سنیے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے فرقے میں پورے چیلنج سے آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں اب یہ کہ دوسرا ان سے مل مل کے لوگ اپنے عقائد بدل دیں اس کی ہمیں ذمہ دار نہیں ہے لیکن جو ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے سیکھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ میں اپنی نسلوں کا بتانا چاہتا ہوں شیعت اس کا نام نہیں ہے کہ مغفرت کے جلسے کیے جائیں پوری توجہ سنیے گا ہمارے یہاں مغفرت کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں جب ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو مغفرت کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ رسول کے قول پر ہمیں یقین ہے پوری توجہ سنیے گا ہمارے ہاں مغفرت کے جلسے نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہاں درجات بلند ہونے کی دعائیں ہوتی ہیں اے سلوات بھیجے ہیں محمد والا پوری توجہ سنیے گا درجات کے بلند ہونے کی دعائیں ہوتی ہیں کہ فلا صاحب کا انتقال ہو گیا خدا بند عالم ان کے درجات بلند کریں آپ نے قول فرمایا مغفرت کی دعائیں نہیں ہوتی مغفرت کی دعائیں وہاں ہوتی ہیں جہاں مغفرت مشکل ہوتی ہے یہاں تو مرتا ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک مغفرت نہ ہو جائے ایک سلوات بھیجے ہیں محمد والا ایک پاوہ سے بلند سلوات بھیجے ہیں محمد والا آپ نے قول فرمایا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جلسے نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایسال سواد کی مجالس ہوتی ہیں اور ایسال سواد کی مجالس میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ کہیں کہ ہوتی ہیں ان کا سب مرگئے مرہوم کے لیے درجات بلند ہو درجات بلند ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ درجات کی بلندی کی دعا کر کے بتاتے ہیں مغفرت تو حاصل ہو ہی گئی دیکھیں مغفرت تو حاصل ہو ہی گئی اب یہ کہ دوسروں میں بیٹ بیٹ کے ہم کچھ سیکھ لیں اور سیاسی اعتبار سے کچھ اور کرنے لگیں تو ایک بات میں آپ کے سامنے آس کر دوں کہ سیاست اور ہے مذہب اور ایک صلوات بھیجیں محمد و عالمہ دونوں میں فرق ہے جو آئمہ معصومین نے ہمیں بتایا ہے اس کا نام مذہب ہے لیکن اس کا نام مذہب ہے اور یہ باتیں کہ آپ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور یہ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ سمجھ میں نہیں آتا تو معاف کیجے گا آپ کی سمجھ کا نام اسلام نہیں ہے آلِ محمد نے جو سمجھایا ہے اس کا نام اسلام ہے دیکھیں آلِ محمد نے جو سمجھایا ہے اس کا نام اسلام ہے اب یہ کہ محبت دیکھیں محبت تو عرقہ صاحب محبت بھی تو ہو بے شک صحیح فرمایا محبت بھی تو ہو حقیقت تو یہی ہے کہ محبت ہی تو ہو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں محبت ہی تو ہو محبت کا خالی زبانی دعویٰ نہ ہو نہیں توجہ فرما رہے ہیں اب بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر یہی باتیں میں کہنے لگوں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ چھننے لگتے ہیں ایک سلوات بھیجیں محمد والوں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ محبت ہی تو ہو لیکن محبت ہی تو ہو اب اپنی محبت کو سامنے رکھئے محبت اگر ہوتی ہے تو محبوب کے فضائل میں سوال نہیں ہوتے اس سلوات بھیجیں محمد والوں پوری توجہ ہوتا ہے محبوب کے مسئلے میں سوال نہیں ہوتے اگر ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے آل محمد کے سلسلے میں تو اپنے دل کو ٹٹولیے کہ محبت ہے یا نہیں ہے اس سلوات بھیجیں محمد والوں اور یہ میں اپنی طرف سے آرز کروں ایک بات بلکہ سامنے کی آرز کر دوں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام کتاب کے نام القطرہ جناب احمد مستمبت نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا عجیب غریب انداز سے بیان فرمایا اور نے فرمایا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں دیکھیں میار جو امام نے بتایا ہے کسی مولوی کا کہا ہوا آپ کو سامنے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم ان جناب کو نہیں مانتے یا ہم ان کے گروپ کے نہیں ہیں اور خدا کی قسم جو امام کے گروپ کا نہیں ہے پھر وہ جنت والے گروپ کا تو ہو ہی نہیں سکتا ایک سلوات بھیجیں محمد والوں پورے چیلنج آپ کے سامنے اسکر رہا ہوں اگر آپ کو نہ ملے تو آپ میرے پاس آئیے میں آپ کو کتاب میں دکھاؤں گا میں آپ کو کتاب میں دکھاؤں گا پوری طورت جو سنجھے گا امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دل کا امتحان لو اور اگر تمہارے دل میں ہمارے دشمن سے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو نہ تم ہم سے ہو نہ ہم تم سے ایک سلوات بیٹھ دیں محمد والے ایک باوازے بلن سلوات بیٹھ دیں محمد ایک اور باوازے بلن سلوات بیٹھ دیں محمد پوری طورت جو سنیے گا خدا کی قسم یہ ہے میار محبت جو امام نے ارشاد فرمایا دیکھئے جو امام نے ارشاد فرمایا یہی ہوتا ہے ہم زمانے میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم سے محبت ہے تو ہمارا دشمن آپ کو اچھا نہیں لگتا یہ بات تو میرے خیال سے سب کی سمجھ میں آ جائی تو آپ کم سے کم جتی ہم سے محبت کرتے ہیں اتی تو کم سے کم آل محمد سے کریں بھائی جب ہمارا دشمن آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آل محمد کا دشمن آپ کو کیسے اچھا لگتا ہے ایک سلوات بھیجنے محمد و آل محمد ایک باواز بلن سلوات بھیجنے محمد و آل محمد یہ پوری طورت جو سنیے اب یہ بات ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو یہ کیسے ہو یہ کیسے ایک سوال میرے پاس آیا ہے تجھے کسی نے میسیج کیا ہے لہذا میں آپ کے سامنے اذکر دوں اور یہ بھی یہی حکم ہے کہ صاحب یہیں بات ہو جائے لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اذکر دوں کہ ایسے نجانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے آل محمد کے فضائل کا موجہ مارتا ہوا سمندر آئے اور نے کہا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت علی علیہ السلام نے پوری طورت جو سنیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے مردے کو زندہ کرتے وقت کم بے اذنی کہا یا کم بے اذن اللہ کہا آپ غور کر رہے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا چار سو پچاس کتابیں پڑھیں مگر اس میں نہیں ملا میں نے کہا چار سو اکیامن پڑھ لیتے تو مل جاتا وہ تو ایک چھوڑ دی ایک صلوات بن محمد علیہ السلام آپ غور کر رہے ہیں یہ کیا مسئیبت ہے کہ اس میں کہا یا اس میں کہا اب اسی پر بحث ہو رہی ہے اما کچھ بھی کہا زندہ ہوا یا نہیں علی تو اسے کہتے ہیں جس نے مردے کو زندہ کر دیا آپ خالی نمازیں چنازہ ہی پڑھائیں ایک صلوات بہتے ہیں محمد والے کا اس سے آگے آپ کی لکت نہیں ہے پوری طورت جو سنیے گا بھئی زندہ ہوا یا نہیں ہوا آپ علی کے لیے قم کے معنی میں فضے ہوئے ہیں کم بیزن اللہiciousہ اما کم بیزن اللہ تھا تو بھی علی کی مرضی سے کے لیے جب بھی علی کی مرضی اس لیے کہ یہ سارے واقعات جو ہمیں ملتے ہیں یہ شبہ عجرت کے بعد والا وشبہ عجرت کے بعد اللہ کی مرضی علی کی مرضی already War اب ایک ہی سوال ہے پوری طور جو سنیے گئے ایک ہی سوال ہے علی نے کس کی مرضی سے زندہ کیا اب یہ بہت سلگ ہے آپ بتائیں کہ آپ نے جو انکار کیا وہ کس کی مرضی سے کیا ایک سلوات بیجنے محمد وعالی محمد ایک باوہ سے بلند سلوات بیجنے محمد مولنا مولا کہنات کی خدا کی قسم اب ایک بات آگئی یہ تو آپ کے سامنے عرض کر دوں علی اس کے محتاج نہیں ہے کہ کم کہیں پوری طور جو سنیے گا کم کہنے کے محتاج نہیں ہے علی کہہ لیے اپنے ابھی طالب کہیں کم تب وہ اٹھیں یہ صاحبِ کم نہیں ہیں صاحبِ کن ہیں وہ کر رہے ہیں صاحبِ کن ہیں پوری طور جو سنیے گا لفظِ کن کے خالق ہے مولاِ کائنہ خود بھائیں معرفت پڑھئے امام نے کیا ارشاد فرمایا امام نے ارشاد فرمایا کہ لفظِ کن لفظِ کن حروف کا مرقب ہے اور حروف کو خلق کرنے والا میں ہوں حروف کو خلق کرنے والا میں ہوں پوری طور جو سنیے گا حروف کو خلق کرنے والا میں ہوں اور ان کو تو لفظِ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہماری یہ تو سب نے پہا ہر کتاب میںorf کہ اگر میں کہتوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی نہیں تو جو فرمایا آپ نے واقعہ تو آپ کے آزانِ حالی میں ہے اگر کہتوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی اور جب لوگوں نے پلٹ کے نست جائے گی کو گئی نہیں تو جو فرمایا آپ نے کہا نہیں ہے دیکھئے کہا نہیں ہے حکم نہیں دیا ہے خالی اپنے اختیار کا اعلان کیا تو عمل ہو گیا ایک صلوات بہدے محمد والے محمد علی کو کیا جانتے ہیں اب یہ کہ صاحب علی آئیں گے اور علی آپ کو بخشوائیں گے اور علی یہ کریں گے اور وہ کریں گے مسلمانوں کے 73 فرقوں میں 72 فرقوں پر سے ہم پر اعتراض یہی ہوتا ہے ارے صاحب ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی جنت پہ چلے جائیں گے خالی حسین حسین سے کیا ہوتا ہے خالی علی علی سے کیا ہوتا ہے تمہیں خالی اللہ اللہ سے بھی کیا ہوتا ہے سب سے بڑا اللہ اللہ کرنے والا تو عبلیس تھا ایک صلوات بہدے محمد والے آپ کو اور کر رہے ہیں خالی اللہ کو سجدے کرنے سے اگر نجات مل گئی ہوتی تو آدم کے سجدے کے انکار کے بعد عبلیس کو نکالا نہ جاتا لیکن عبلیس کو نکالا نہ جاتا خالی اللہ اللہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور خالی حسین حسین کرنے سے صاحب کیا ہوتا ہے خالی حسین حسین کرنے سے کیا ہوتا ہے پوری توجہ سنیے گا اے آپ کیسے چلنک پہ چلے جائیں گے بہتر فرقے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ چلنک پہ کیسے چلے جائیں خالی ہم سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی علی متقی سے خالی موزن جابری سے خالی فیروز صاحب سے ایسا نہیں ہے پوری توجہ سنیے گا یہ جو سوال ہے یہ پورے فرقے سے ہے اس میں کوئی بچا نہیں ہے پوری دنیا شیعت سے سوال ہو رہا ہے اے بھئی یہ کیسے جنت پہ چلے جائیں گے نماز بھی پہتے جنت پہ چلے جائیں گے نماز بھی پہتے جنت پہ چلے جائیں گے آپ جانتے ہیں یہ سب سے پہلے مولا علی کے لئے کہا گیا جب علی کے سر پر سر پر لگی تو پھر کیا کہا گیا اور کہا صاحب علی نماز بھی پہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پہتے یہ اسی ناصل سے ہیں پوری طور جو سنیے گا اسی ناصل سے ہیں آپ نے غور حرمایا آپ نماز پہتے ہیں دیکھیں وہ نماز پہتے ہیں اور کہا صاحب یہ نماز نہیں پہتے یہ نماز نہیں پہتے یہ جنت پہ کیسے چلے جائیں گے ایک جواب میں سارے مجمع کی طرف سے دینا چاہتا ہوں ایک سلوات پہیں محمد وعالی ایک اور سلوات پہتے ہیں محمد وعالی آئیے آئیے سکلنسا بھائیے ایک اور سلوات پہتے ہیں محمد وعالی بھئی ایک سوال بہا عادی مقریب پاملہ ہے کہ انہوں نے کہا صاحب یہ نماز نہیں پہتے یہ جنت پہ کیسے چلے جائیں گے یہ نماز نہیں پہتے بہائے نماز پہے یہ ذرقہ جنت پہ کیسے چلا جائے گا جواب سنئے کہ یہ فرقہ جنت پہ کیسے چلا جائے گا حالا کہ ہم سے بہتر کوئی نماز نہیں پہتا پوری توجہ سنئے گا ہم بند کے نماز نہیں پہتے ہیں اس سلوات میں نہیں محمد وعالی پوری توجہ سنئے گا یہ ہاتھ و آزاد ہو کے نماز پہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کا آزاد رہنا سلوات کی دلیل ہے کہ یہ آزاد ہیں یہ توجہ فرما رہا ہے یہ آزاد ہیں یہ غلاموں والی نماز نہیں پہتے ہیں دیکھئے کہ غلاموں والی نماز نہیں پہتے ہیں پوری توجہ سنئے گا اب ساری تھی بات ہے ان کا صاحب یہ نماز نہیں پہتے ہیں اما وہ ہمارا ہی تھا کہ جس نے سجدے میں سر رکھ دیا تو پھر سجدے سے سر خود نہیں اٹھایا پوری توجہ سنئے گا ہم سے بہتر کون سجدہ کرے گا ہم سے بہتر کون نماز پڑھے گا لیکن جواب بھی عجیب و غریب ہے اس کے بعد بھی اے یہ فرقہ نماز نہیں پہتا یہ فرقہ نماز نہیں پہتا اے نماز نہیں پہتے جنت میں کیسے چلے جائیں گے اما جیسے بہتر فرقے بغیر عالی کی محبت کے نماز پڑھ کے جہنم چلے جائیں گے تو ایسا ہی ہم جنت چلے جائیں گے میدی ہے میدی ہے میدی gotooo میدی چی ہے میدی可以 موازنہ وہ بھوٹنے کے بعد ہے کیونکہ ایسا ہم نبال ہے اور ہوتا ہے ایسا پہلے تو واجب ہے موپنے پاس آدھے لیا مستحب تو پاک رہے میں نے کہا اچھا واجب سے پہلے مستحب نہیں کہنے کے واجب سے پہلے مستحب نہیں ٹھیک ہے ازال پاک رہے کس لیا نہیں ایسا یاد کریں محمد ہزر اچھکی مصدا خروف ہزر صرف سر محمد یہ ایک انہائے ہم ہونے دلست ہے آج جس کی مسلے حال ہو آج اب ہم مطلب رہے ہیں آج اب ہم مطلب رہے ہیں یاری جاری یاری اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ بناہے کہنے میں اللہ علیہ وسلم پہا دیا غنوب کر دیا وہ بھی طور پہا ہے اب آپ کہیں بناہے اس کے پچھ نہیں ہے یا تصورا اللہ علیہ وسلم آجا بناہے اس کے ایک کچھ ہے حیرت بہئی بہ inicی نے کچھ ہائے اللہ علیہ وسلم خنامی کا عجیف کوئی بڑھتا ہی ہے خادم پاہر انجھیں آجällہ زہاد فدائے حسنہ سوالے خامل اللہ تو ایک بات کبھی میں ساکتا ہوں کہ میں اپنا نہیں ہوں فانتے آر دورے انہیو مولین جب آئے ہیں وہ جو ہوتے ہیں اس کے لئے کہ اب یہ اپنا ہی باتنا ہے کہ آپ ایڈا بات کے لئے کہ جو خار ہفی گیا جو نہیں تھا وہ نہیں شاید وہاں کو مجھے گیا لائے کہ اگر ہے اس کے لئے 봐요 اس کا لئے کہ اب ان کی طرف واحد اس کا لئے کہ اگر اخواص خرابت اس کی طرف دورے انہیو مولین جاہاں انہیو مولین جاہاں اس کا لئے کہ اس کے لئے کہ اگر اس کے لئے اس کے لئے انہیو مولین جاہاں اور اس کو بھی آ رہے ہیں کہ وہ جان کی بارن قطاع کے لئے سمائے سے موقع دے گئے اور اس سامنے کی بات اثر ہے سسلیم کے بارے قرآن ہے اللہ میں نے امینی کے تحریک کیا قطاع پڑا میں اے لبی عجی طباری پاکہ کیا رہی قرآن ہے وہ قرآن ہے سسلیم کے میدان میں ہمارے اس نہیں چاہر گئے ہمارے اس کی صرف کھے کے آر کیا ہے مرک تھا المتہار یہاں پڑا سیدہ نہیں چاہا ہوا ہمارے اس کی خطر کھے کے آر کیا ہے آپ کا راک ہے جب معاف کیا کہ مجھے آ curط کا ہے اور آپ کا مہر کیوں کو تہلید ایدھر سے ہمارے اس میں چلیں مولانی کے امکر بچے گئے پوری طور پر سلے کہ مولانی کے امکر بچے گئے مہدان میں آئے اور جب مہدان میں ہم مہدان آئے تو یہ لکھا ہے کہ ہمارے آس پتل پیچھے ہمارے ہیں ادھر سے یہ پاکٹے پہنے پہ ادھر سے پہنچہ آئے کیا مہدان میں مسلمان نے کہا کہ اپنے صاحبوں کی پہنمی پتل کرو کس گیر کو بہتانا آئے تو کہتا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو اما انہوں نے کہا کہ جس پران کے لیے پر گول آنے پجا بیتا ہے کس پران کے لیے آنا کاؤنی کے کس لیے بیتا ہے کاؤنی کے اس لیے بیتا ہے کاؤنی کے کاؤنے کے لیے بدایا ہے کہا ہم کو بات کرنا چاہتے ہیں کاؤنے کا حمید اکسے بات کرو کرنا چاہتے ہیں کاؤنے کا حمید اکسے بات کرنا چاہتے ہیں تو کاؤنے کا پاک شروع کریں کاؤنے کا حمید اکسے بات کرنا چاہتے ہیں ایک ایک لفت در مدان اکسے بات کرنا چاہتے ہیں کاؤنے کا حمید 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 اکسے بات کرنا چاہتے ہیں آئیگی آئیگی سماء آئیگی ہمارے میں کہہ کرتے ہیں کیا نہیں ہے قدل دعائیہ اللہ کا ہے محمد و رساللہ کے اس لیے قدل علی بن اللہ کا اختالی متحاضر ہے اس لیے کہ کس کا کہا ہے آپ نے غرب کیا یہ نیے کہاں کا آپ نے غرب کیا اس نے کہاں خائد چھوڑیے اور تو یہ کہیں چند لب بولنا چاہیے اس لیے کہ ہماری روائی کی دنیاں لہی کیا ہے امباد رسکرائی رسکرائی کے بعد کہا آپ کچھ کے لائے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے اس لیے کہ ہم ایک اللہ ایک رسول ایک حجاب کے ماننے والے امباد رسکرائی آپ کو رسکرائی کہے آپ کو رسکرائی ایک آپ کو ورسکرہ ایک نا ایک پہلوں میں کے لئے سلیرہ امبریاز بادا جنلا ہے جنلا کے لئے یہ جنلا ہے جنلا ہے یہ ہمارہ امبریز میں استقاف کرنے کا حمل نہیں ہے جو کیا اس قابل سے وہ دھنیا ہے نگی یہ اس کے لئے دھنیا ہے نگی عظم میں کب مرز جاتے ہیں کب اتنے ہاتھ بھول کرتا ہے کب اتنے ہاتھ بھول کرتا ہے اور اس کے بعد یہ بات ہے کہ مطبع ہمار نے بس طرح کا مارا کیا کرتا ہے تین آئی بھی کھائی بنیاد کن ہے لیکن ہماری روائے بنیاد ہے بیائے عمای کے جاتے ہیں ہمارے روائے ہو رہی ہیں تو ایسی آئی کو بھول کرتا ہے لیکن ہمارے روائے لوگوں کو چھوٹ کرتا ہے لیکن ہم جیسے روائے ہو رہا ہے نہیں چھوٹ کرتا ہے جبکت سلام میں ہمارے روائے کے روائے کو لائے بلائے میں ہمیں گناہی میں کرتے ہیں اب آپ نے مہدنا ہے کہ امار نے صفیل کے میدان میں امرے ہاتھ کو گھرمہ پڑنے سے روکے یہ فتوہ دے لیا یہ فیصلہ دے لیا یہ اعلان دنیا کہ جو علیہ قرآن لگا ہے میری مہدو میری جو جو علیہ قرآن لگا ہے اسے میں لائلہ من اللہ میں نے کہا کیا ہے نہیں نہیں اصبال اللہ کے لئے کہا کیا ہے لازماتر میں یہ قابل ہے تو ہے کافر نہیں کہتو مہدو کہو جو جو نے جو ہے کافر اسے کامل دید اس کا مطلبی ہے کہ ہم مال کی شریعت میں فقیر علی کے اللہ رسول کی قوادی دینے رہا مصرحانے کے مصرحانے کے خوابار کے لیے رسول اللہ کی عمیز میں کہ ہم مال کا خوابہ مائی 2018 مائی 2018 مائی 2018 اور ملان کے مائی دون مائی جنرے جلال کے مائی 플레ی ناولی 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 محمد اللہ ہم شیعان ورآن اللہ ہم اسمان تفاظر حدامت عالم جو ہم نعمت عطا کی ہے اسمان اسمان نعمت عطا کی ہے ہم اسمانات عربی شیعان اسمان بجرد نعمت ہماری مجھے ہم تو بالکل اللہ لیلان باتے ناوے کر رہنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسلمان حسن ہے ہمیں شیعان ہمیں کوئی مسلمان اسمانے میں ہمیں اسی ہی نام پاس آخر ہے کہ ہمیں شیعان آخر ہے اسمانے کے مسلمان تو سبھی بن لاتے ہیں شیعان پر مشکل سبھر اسمان ترین محمد اسمان اسمان شیعان 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 اسمان اسمان ہم شیعہ ہیں ہم شیعہ ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں کوئی اگر اس کی طریق مانتا ہے کہ زمانوں نے آبیلی کے شیعہ نہیں کیا ہے تو ملتے آبیلی کے لیے آبیلی کیا ساتھ ہم کیسے کے لیے کہ زمانوں کے بہت طرف دلتے ہیں کہ کسی کو شیعہ رہتے ہیں تو ہمیں گے 魚 کھ� میں سے بہت آجvard ہم جات لیے کہ اس کے لیے اور شیعہ ہو ناہی فردگی باتерт شیعہ ہو NAY asya انگیزہ آپ قرآن میں کہا ہے قرآن میں کہا ہے اب یہ طرح آپ نے قرآن میں کہا ہے م встречают قرآن میں کہا ہے کہ قرآن میرا کو قرآن ہے اور امہ آپ مagnelnوں کا کُویں سورکہ اپنے اسے سورکے کا انجاز ہوں قرآن میں لکا دیکھا گے negóگر بھائی یہ کوئی دیکھا گے ہمارے پتے کا دار قرآن مانتے ہیں یہ حجیب کہا کہ ہم چیز قرآنی ہو بھی فرقہ قرآنی نہیں ہوتا اس کے بعد قرآن ماننے والے ہیں ہم قرآن ملنے ہم قرآن ملنے ہم قرآن ملنے ہم قرآن ملنے کہاں آئیے لئے آدم آپ کے زندگیز کرنے تو ان کا اصاب ہمارے قرآن کہا جاتا ہے رمضان آتا قرآن کہا جاتا ہے اور اس کے بعد قرآنی شکل ہو جاتا ہے اور یہ حجیب بھی انہیں شروع کیا ایک سوال ہے مران کہ آپ مجھے قرآن شروع میں سے کی اپنے بات پہ کر رہا ہوں اس پر اپنی کی روایات سے بات کر رہا ہوں میں اپنے بات پہ کر رہا ہوں آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن بیارہ و اسمانی ہے یعنی کی سوئے دور پہ کر رہا ہوں بات پہ کر رہا ہوں مران بات پہ کر رہا ہوں جا پہ کر کر رہا کیا بات پہ کر رہا ہوں بات پہ کر رہا ہاں بات پہ کر رہا ہوں اب اس سے قرآن کی نزل رہا ہوں بات پہ کر رہا ہوں اور اس کا جگہ آمدہ مینک کریں ہم نے بہت ہوا کوئی ہے کہ ہم سواد پر کہیں گے اس میں بہت ایک صاحب میں تو بہت کنے کے مطلعے ہیں اس باتوں کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلا کران کو اللہ ہی گیائے ہاں کہ پہلا کرنے میںJa مزار پر آنس ایساِسا مزار ساکا اور جو جتا کے اس قرآن اکتابا بہترین آئے گے اس لئے کہ اس سب سے بہترین آئے گے اس لئے کہ اس سب سے بہترین آئے گے آپ پوری تاتا سکتے ہیں آپ قرآن میں تلا چھوڑے پاس آئے گے بس آئے باتا جانتا سکتے ہیں قرآن میں مذہب سرکا کون سکتے ہیں جانا کے براہیم خلا کے آرم نے کہا میں نظیب پرشاہ فرمایا اس لئے جانتا سکتے ہیں آئے مدر پر آئے سکتے ہیں کہ اے براہیم ان کے شیعوں کے سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پسکتے ہیں کہ دا پر ہمارے پسکتے ہیں امراغیم ان کے شاتر مہیں اس کی تصیرت میں صادقے ہیں علی امت فرمہ میں جاپا رہیم امراغیم ان کے شاتر مہیں امراغیم ان کے شاتر مہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبرادین علی کے شریع ہونے سے اس کے بعد ایک لنڈی روایت کے حیث ہماری ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ چھڑے امان روایت کے شاہر فرما رہے ہیں جنہیں خائروں میں ملکھائے یہ حکم دیا کہ ذرا نظر اٹھا کے کائنات کا مشارکہ دیجئے اس لئے کہ ابراہیم خلیل ہے لہذا خلق کے شرم کی بلا کر کائنات کا مشارکہ کرائے گا اور اب چارہ طرح ہے گا ابراہیم دو سے اور اس کے بعد میں جائے قدرہ دائے کہ ابراہیم آپ سرام ملائے گاڑا کے طرف ملدر کھاؤ ابراہیم نے ملائے گاڑا کے طرف ملدر کھاؤ اور قراب کے پوچھا کے پر ملدگاڑ یہ پانچ موروں کنکے ہیں تو خدرم کے پہچے لائے ہیں کہ یہ میرے نبی یہ میرا آلی یہ میرے باپے باپ یہ حسن یہ حسن اللہ اور اس کے پاس پھراہ آگ دی ابراہیم نے کہ پردکار ان پانچ انواروں جو نال مور دیرے ہیں تو خدرم کی بیرہ جمع ہے اور اس کے پاس آواز دی کہ یہ میرے حسین کے اینا فرحان ہیں اینا فرحان ہے اور اس کے پاس آواز دیرے ہیں اور اس کے پاس آواز دیرے ہیں ایبراہیم خلیل ہے ایبراہیم نبی ہے ایبراہیم کا نمبر ہے اللہ نے بنایا ہے امت نے نہیں بنایا ہے اللہ نے بتایا ہے امت نے نہیں بنایا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے کسی کے کہنے پر بھی بنایا ہے اس کے بعد انوار کو دکھایا ادھر کے چودہ مور دیکھ چکے تب ایبراہیم نے کہا کر پردکار اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں لادو کرو کی کانات میں انوار دیکھا ہوں یہ کس میں مور رہے ہیں پردکار کے کتام میں ندار قدرہ داری کے بناہیم یہ انوار علی کے سیوکے ہیں انوار علی کے سیوکے ہیں یہ کار علی کے سیوکے ہیں اب اس کے بعد انوار علی کے سیوکے ہیں تو پوچھا یہ علی کے سیوکے ہیں کہاں آپ علی کے پاس بلائے حسن کے پاس بلائے یہ مازومین یہ سب کائبے اس مد کائبے بلائے کار علی کے سیوکے ہیں اب اب یر ان کے سیاں تو اولائی پر در پردکار آئے اور آلال اب ان پر پردکار مجھے حلی کے سیوکے میں بلائے نارا آا 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 ایسرمال بہت اعمال کے اوپر اقراضات بوجھتے ہیں سانے پاکے ہو جو کی لیکن کبھی آپ اور کیا کہ شیعوں کی کیا فضیلت ہے ابراہیم خلیل ہونے کے بعد نبی ہونے کے بعد پیغمبر ہونے کے بعد نہیں تو چوہ ہمارے ہیں خلیل ہونے کے بعد پیغمبر ہونے کے بعد ولایت ملنے کی دعا نہیں کر رہے ہیں ولی ہونے کی دعا نہیں کر رہے ہیں ہمساری کی دعا نہیں کر رہے ہیں علی کے شیعہ بننے کی دعا کر رہے ہیں اب اگر ایک جملہ کہہ دوں چاہے کوئی جو فتوہ لگا لے مجھے کوئی فرق نہیں پہتا کہ اگر علی کا شیعہ ہونا خلیل ہونے سے خلیل ہونے سے افضل نہ ہوتا تو خلت کے شرف کے بعد شیعہ کی دعا نہ ہوتا اے سلوات بے جے محمد وعالی بہا اسے کہتے ہیں شیعہ محمد وعالی بہا اور یہ بات ہے کہ صاحب آمال خراب ہیں تو معاف کیجئے گا دو باتیں چلتے چلتے اور سنتے چلیے ابلیس کی جزا واپس ہو گئی فطرس کی سزا واپس ہو گئی اب اسے آپ چاہے جیسے سنیے گا یہ آپ کے اختیار ہے کیونکہ یہ بات آپ ہی کے حق میں ہے ابلیس کو جزا یہ ملی تھی کہ اتنے سجدے کیے کہ سجدوں کی بنیاد پر ملائکہ کی صف میں بٹھا دیا گیا عامال اتنے اچھے تھے کہ جزا مل گئی فطرس کے عامال ایسے خراب تھے کہ سزا مل گئی جزا اور سزا تو عملی پہنا تو عمل کی بنیاد پر جزا مل گئی عمل کی بنیاد پر سزا مل گئی اب ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جزا پا جانے والا جزا کو سمان نہیں پاتا بات بہت دور تک جا رہی ہے اس وقت سے اس وقت تک آ رہی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی تو اگر عزت مل جائے تو اسے سمال کے رکھیے جزا مل جائے تو سمال کے رکھیے ایسا بھی ہوتا ہے جزا دے کے بھی اللہ واپس رہے دیتا ہے واپس کیوں گئی کہ آدم کو نہیں مانا آدم سمجھ میں نہیں آئے عامال اچھے تھے عقیدہ خراب ہو گیا جزا واپس ہو گئی فطرس کا عمل خراب تھا سزا ہوئی بزمے رسالت میں آیا رسول اللہ نے کہا حسین سے مس کر لو حسین پر یقین دیکھئے کہ گہوارے حسین سے مس ہوا گہوارے سے مس ہونا عقیدہ وہاں سجدہ نہ کرنا اس کا عقیدہ یا گہوارے تک آ جانا اس کا عقیدہ اب سمجھ میں آیا ایبلیس کا عمل اچھا تھا عقیدہ خراب تھا جزا واپس ہو گئی فطرس کا عمل خراب تھا عقیدہ بہتر تھا سزا واپس ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدہ بہتر ہو جائے نہیں تو جو فرمارے ہیں ملی ہوئی سزا واپس ہو جاتی ہے اب ہمارے عامال کو نہ دیکھو حسین بھا یقین کو دیکھو اس ظلوات بہتے ہیں محمد والے پر اگر ایک بات اور سنتے چلیے اس لیے کہ یہاں پر ہمارے ملے میں ایک بات اور سامنے آئی کہ صاحب فطرس جو آیا تھا وہ تو رسول اللہ کے پاس آیا تھا لہٰذا نجات مسجدوں میں ہے نجات بارہ وفات میں ہے پوری توجہ سنیے گا میں نے کہا ٹھیک آیا تو رسول اللہ کے پاس تھا لیکن رسول اللہ نے حسین کے بات بیچ کے بتا دیا کہ نجات مسجدوں میں نہیں ملتی ہے امام باہوں میں ملتی ہے اس ظلوات بیچ دیں محمد والے محمد اور خدا کی قسم نجات اگر ہے تو انہی قدر پڑھیں انسان آئے ترے اہلِ بیت پر آئے اس لیے کہ یہی ہیں کہ جو سب کچھ عطا کرنے والے ہیں اسلام کو بھی اگر کچھ ملا ہے تو انہی قدر سمید ہیں اور یہ مجلسیں یہی ہماری نجات کا سبب یہی ہماری نجات کا سبب اور اگر ہمیں ان مجلسوں کے عوض نجات نہ بھی لی تو پھر کوئی شیئے ہمارے پاس ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم نجات کا تصور بھی کر سکیں سوچئے تو کہ مجلسیں نہ کریں تو کیا کریں ایک دو پہر میں بھرا گھر لٹھ گیا آپ کا معلوم ہے کہ ایک مومنہ کے سال سواب کی مجلس ہے مجلسوں میں بیکنا رونا گلیا کرنا آسو رہنا پسائن پر رونا فضائل سن کے خوش ہو جاتی تھی زاکر کو بڑی دعائیں دیتی بیٹوں کو تسلی دینا ہے ماں کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے فدا نہ کریں کہ کسی کی ماں مر جائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ لٹ گیا سب ختم ہو گیا بڑی تسلی ہوتی ہے ماں باپ کے گھر میں رہنا سے حزیزوں کربلا کا اگر غم نہ ہوتا تو شاید ہماری تسلی کا کوئی سامان ہوگا کربلا کی سرزمین کے اوپر ایک دو پہر میں بھرا گھر لٹا میں کیا بیان کروں کیا عرض کروں کس کا تذکرہ کروں بیٹوں کے لیے تسلی کے لیے ایک جملہ میرے خیال سے یہی کافی ہے کہ آپ کی ماں چاہے جیسی ہوں جیسے کردار کی ہوں جیسے معرفت کی منزل پہ فائز ہوں لیکن علی ازغر کی ماں جیسے تو نہیں ہو سکتا جناب اون و محمد کی ماں جیسے تو نہیں ہو سکتا حسین کی ماں جیسے تو نہیں ہو سکتا کیا مسائب خدا کی قسم آپ بس اس سے تصور کریں کہ حسین کی ماں یہ نوحہ پختی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑھو ہیں کہ اگر دنوں پہ پختی تو میں سلطہری اقراط کے ہو جاتے ہیں اگر پہاڑوں پہ پختی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں کیوں کا اس لیے کہ زندگی میں مسائب بھی برداشت کیے اور شہادت کے بعد بھی مسائب برداشت جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی جب علی کے سر پہ ضربت لگ رہی تھی تو روح سیدہ تڑپ رہی امام حسن کے جگر کے بہتر ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے سیدہ رو رہی امام حسن کے جنازے پتیر پرس رہے تھے روح سیدہ تڑپ رہی عزیزوں حسین کا بھرا گھر لٹ گیا حسین نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے لیکن یہ ماں عجیب و غریب ہے کہ جسے حسین اب کہتے ہیں شہدادی زینب نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا جب روئی تو حسین کو یاد کر کرو پس ایک منزل سن لیجے اور مجلس تمام ہے کیا مسائب بیان کروں شہدادی زینب کے کہ شہدادی زینب کربلا کی سرزمین کے اوپر شہادت حسین سے پہلے بار بار بہوش ہو جاتے ہیں لیکن شہادت حسین کے بعد پھر زینب کو غشمہ آیا پھر زینب کبھی عباس نظر آئیں پھر زینب کبھی علی اکبر نظر آئیں بچوں کو سمحلے ہوئے زینب کربلا سے لے کے چلیں کربلا سے لے کے چلیں میں کیا عرض کروں عزیدان محترم یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہونے کو ہے کہ شہدادی سکینہ کو ایک ناقے پر اس طرح سے بٹھایا گیا کہ جو روایت میں میں نے دیکھا وہ میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن میں اشارہ کروں گا سمجھنا آپ کا کام ہے آپ چاہے جیسے روئیے گا یہ آپ کو اختیار ہے لیکن یہ سمجھ لیجے گا کہ ایک یتیمہ کے مسائب ہیں جو عرض کر رہا ہے کہ بیویوں کو ناقوں پر سوار کیا جا رہا تھا سکینہ کو تنہا سوار کیا گیا اور جب جناب سکینہ کو تنہا سوار کیا گیا تو سکینہ تڑپنے لگی رونے لگی بہر کرنے لگ اور تڑپ کے فرماتی ہیں میں تنہا سوار نہیں ہو سکتی تو ظالموں نے چھوڑا نہیں بلکہ ایک رسی کو منایا اور شہدادی سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹ پر لٹایا اور اس رسی کا استعمال کیا ناقہ کھڑا ہوا بچی نے بین شروع کیے ایک منزل کے بعد سکینہ خاموش ہو گئی اس ظالم نے ناقے سے سکینہ کو زمین پوتار دیا یہ سمجھا کہ یہ بچی مر گئی اور ناقہ لے کے آگے بڑھ گیا آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ اتار دیا لیکن اس نے کیسے اتارا ہوگا یہ میرے پاس حلفاظ نہیں ہے چاہنے والے نے نہیں اتارا ہے ظالم نے اتارا ہے قاتلوں نے اتارا ہے ہاتھ بہایا اور دوسرے ہی لمحے سکینہ زینب سکینہ سمین پہ آگئی قافلہ چلا گیا اور جب قافلہ چلا گیا کچھ دیر کے بعد سکینہ کو غشی سے فاقہ ہوا اور جب غشی سے فاقہ ہوا تو سکینہ نے چاروں طرف نظر دھوڑا کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا اور جب کوئی نظر نہیں آیا تو نجم ایک مرتبہ آواز دی فرات کا رخ کر کے کہ اپے چچا باس آپ کی بتیجی جنگل میں تو نہ آئے اب یہ آسمان کی طرف دیکھ کہ آواز بھی پروردگار میرا بابا جہاں بھی ہے اس سے کہتے وہی رک جائے اور جب تک میں نہ آ جاؤں قافلہ آگے نہ بڑھے بس یہ کہنا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ وہ نیزہ جو خولی کے ہاتھ میں تھا جس کے اوپر سر حسین بلند تھا ہاتھ سے چھوٹا ہو زمین مگڑ گیا اس نیزہ کو بار بار نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن نیزہ نہ نکلا اور جب نیزہ نہ نکلا تو ظالم تازیہ نہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا امام لطرب کے سر حسین کی طرف دیکھا اور اس کے بعد آواز دی بابا کیا بات ہے سر حسین سے آواز آئی بیٹا سید سجاد جب تک میری سکینہ نہ آئے گی قافلہ آگے نہ جائے گا چراب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے لوگ چلے سکینہ نہ ملی شادادی زینب کو بھیجا گیا ایک جنگل میں پہنچی ادھر ادھر دیکھا سکینہ نہ نظر آئی طلب کے عجیب جملہ کہا آواز دی کہ سکینہ جب تک تم نہ آگی تمہارے بھائی کی پوش پر تازیانے ظالم لگاتے رہیں گے بس یہ سننا تھا کہ پہلو سے آواز آئی اے زینب ادھر آ شادادی نے مل کے دیکھا دیکھا ایک بی بی سیاہ چادر اوڑے ہوئے فرشخات پر بیٹھی ہوئی ہیں آغوش میں سکینہ کو لٹائے ہوئے ہیں شادادی زینب آگے بڑھیں آگے بڑھ کے فرماتی ہیں بی بی آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا اس بچی پر اب کوئی احسان کرنے والا نہ رہا اے بی بی اس سکینہ کو جگہ دو میں لینے آئی ہوں شانہ ہلایا بی بی سکینہ اٹھو زینب لینے آئی ہے سکینہ آغوش سے کڑی ہوئی شادادی زینب کے قریب آگے گھری ہوئی بی بی نے بلٹ کے پوچھا اے بی بی آپ کا بڑا احسان بڑا کرم ایک احسان اور کرو زینب کیا چاہتی ہو اپنا نام بتا دو نام پوچھ کے کیا کروگی میں دعا دوں گی جس طرح سے میرے بچے پر تم نے رحم کیا خدا تمہارے بچوں پر رحم کرے چہرے سے نقاب الڑتی اے زینب میرا بچہ ہو زین گربلا میں مارا گیا میرا برا گھر لڑ گیا آہ آہ آہ